بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفر ٹی وی میں آپ کو خوش شام تید کہتے ہیں آج 31 آگست 2023 پر اوت شمیرات سعودی عرب کی شام تک کی اہم ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں اسیم اگر آپ بھی سعودی عرب کے گھر ملکی ہیں انفر ٹی وی کو سبسکرائب کریں بل آئیکن کو پریس کریں آج کے نیوز بلیٹن کو مکمل دیکھیں آگاز شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ سعودی عرب کے کونزے علاقے اتوار تک بارش کی عزت میں رہیں گے سعودی عرب میں موسمیات کے قومی مرکز نے کہا سعودی عرب کے بیشتر علاقوں میں بس سے شروع ہونے والی بارش کا ساتھ اتوار تک جاری رہنے کا امکان ہے آجل ویب سائٹ کے مطابق قومی مرکز نے پیان میں کہا کہ بارش درمیانے درجے سے موصلہ اتھار تک ہو سکتی ہے دیز ہوایں بھی چلیں گے جن کی رفتار ساٹھ کلومیٹر فی گھنٹر تک ہو سکتی ہے اسیر اور جسان ریجنز میں سانہ باری اور اس کے علاوہ جمعیرات کو بارش میں شدت کا بھی امکان ہے قومی مرکز کا کہنا ہے کہ باہا کے ناوہ مکہم کرمہ ریجن کی بیشتر کمیشنریاں جو ہے وہ بھی بارش کی ذات میں رہیں گی کینگ عبدالعزیز لائیبریری میں اندلس سے متعلق ایک سو نوے سال پرانی کتاب محفوظ سعودی عرب کی کینگ عبدالعزیز پبلک لائیبریری ریاض میں اندلس سے متعلق 26 تصاویر پر مشتمل 190 سال پہلے شائع ہونے والی نایاب کتاب محفوظ ہیں سرکاری خبر سانجنسی ایس پی کے مطابق کتاب کے جو مصنف ہیں وہ ڈیویڈ روبرٹ سے اور کتاب کا نام سپین کی تصاویر ہیں اور اس کے علاوہ مکمل قدرتی رنگوں سے مزین ہیں اور میاری جو تباعت ہے اس سے راستہ ہیں لائیبریری کا کہنا ہے یہ کتاب جو ہے نوادر کے بہترین انتخاب کا حصہ ہیں سعودی عرب میں شکار کا سیزن یکم ستمبر سے شروع ہوگا سعودی عرب کے قومی مرکز برائے چنگلی حیات نے اعلان کیا ہے کہ سعودی عرب میں شکار کا سیزن یکم ستمبر سے شروع ہو کر 31 جنوری 2026 تک جاری رہے گا سعودی پریس ایجنسی کے مطابق سعودی فالکنز کلپ کے ساتھ ریجسٹرڈ رائیفلز اور فالکنز جو والے شکاریوں کو فطری پلیٹ فارم کے ذریعے اجازت نامے کے لئے درخواست دینا ہوگی آجل نیوز کے مطابق اور اب نیوز کے مطابق شروعہ کو صرف قومی مرکز برائے چنگلی حیات کی ویب سائٹ اور فطری پلیٹ فارم پر مخصوص انواہ کا شکار کرنے کی اجازت ہوگی جس میں سعودی عرب کے محول کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لئے خطرے سے دو چار جانوروں اور شکاری پرندوں کو شامل نہیں کیا کیا شکاریوں کو صرف اپنے نام سے ریجسٹرڈ آج ہی اصلاح استعمال کرنے کی اجازت ہے انہیں دوسرے طریقوں سے پرحیث کرنا چاہیے جو ایک سے زیادہ جانوروں یا پرندوں کو پکڑ سکتے ہیں جیسے کہ شارٹ گن اور جال اس کے علاوہ شکار کے زوابش شکاریوں کو گیسز گارڈین سے نکلنے والے دھوئیں ڈوبنے کے طریقوں والالج سے منع کرتے ہیں قومی مرکز برائی جنگلی حیات نے خبردار کیا ہے کہ شکاریوں کو جو شکاریوں کو شہروں دہات ریسٹ ہاؤسز اور فارموں کی حضورت میں آپریٹ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی سعودی نرس ہسپتال میں اپنی خدمات پر تعریفی کلمات سن کر آپ دیتا سعودی عرب کے علاقے ہفر الباطن کے ہسپتال میں سعودی نرس اپنی خدمات پر تعریفی کلمات سن کر آپ دیتا ہوگی اس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہے اندرے بے چینل کے مطابق ویڈیو کلیپ میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ہفر الباطن کے ہسپٹل میں سعودی نرس روابی بن سالح علنزی نے جب سپیکر پر اپنے لئے تعریفی کلمات سنے تو خوشی میں رونے لگی انتظامی کے جانب سے ہسپتال کے سپیکر پر کہا گیا کہ امراض کلب کے آئی سی او کے شعبے میں مریضوں کے خدمت پر معمول سعودی نرس کے شکر گزار ہیں جنہوں نے مریضوں کی دیکھ بار کی ہمارا فرض ہے کہ بہترین خدمات فرام کرنے پر نرس کا شکریہ عطا کیا جائے اور عزت افسائی کی جائے انتظامی نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ مزید ترقی کریں اور حسن کارکردگی کی اشارہ پر کام سن رہیں تاریفی کلمات سن کر سعودی نرس جو ہسپتال کے کوریڈور میں کھڑی تھی اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکی وہاں موجود ان کے ساتھیوں نے بھی خوشی کا اظہار کیا جزان میں بارش یونیورسٹری ویٹنگ روم میں سیلنگ گر گئی سعودی عرب کے جزان ریجن محبود کو مصلہ دار بارش ہونے سے جزان یونیورسٹری فیکلٹی میں طالبات کے ویٹنگ روم میں فالس سیلنگ گر گئی سوچل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سیلنگ گرنے سے وہاں موجود طالبات خوف سطح ہو گئی ایک بارٹ ویڈی فور کم صاحبی جزان ریجن کے نائب گورنر نے واقعی کی تحقیقات کے لیے کمیٹری قائم کرنے کا حکم دے دیا ہے جزان یونیورسٹری کے ترجمان نے بتایا کہ یونیورسٹری میں منٹنس ٹیم وہ نے واقعی کی اطلاع ملنے پر مینٹینس کا کام شروع کر دیا ہے ترجمان کا کہنا ہے کہ فالس سیلنگ گرنے سے کوئی زخمی نہیں ہوا ہے سعودی عرب انصداد بدنوانی کی عالمی کانفرنس میں شرکت کرے گا سعودی عرب دھوکہ دہی سے نمٹنے اور انصداد بدنوانی کے لیے ڈیٹا کی استعمال سے متعلق اکتیس اگس سے یکم ستمبر تک ویانہ میں ہونے والی عالمی کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے تیار ہے سعودی پریسجنسی کے مطابق سعودی عرب کے وفد کی سربراہی نگران اور انصداد بدنوانی اتھارٹی کے صدر مازن بن ابراہیم القحموس کریں گے جسے نظاہ بھی کہا چاہتا ہے باہر ریجن کے ہونرمند جو دستی مصنوعات میں خاص محالت رکھتے ہیں سعودی عرب کے باہر ریجن میں مقیم 71 سالہ شہری محمد سالم کا کہنا ہے کہ باہر ریجن جو ہے وہ دستی مصنوعات کے لیے مشہور ہے ہمارے اباؤ اجداد نے اس حوالے سے ورثا چھوڑا ہے سرکاری قبرسان جنسی اس پی کے مطابق باہر ریجن کے ہونرمند مٹی لکڑی اور چھان سے خنجر تنوار اور مختلف اشیاء تیار کرتے ہیں روائیتی اسلحہ کی مرمز شکار کے ہتھیار کی تیاری خنجر کی کلئی ہار چاندی کے زیورات بڑی مہارت سے بناتے ہیں قویت نے بیوی بچوں کے لیے فیملی ویزا حاصل کرنے کی اجازت دی مقامی اخبار روزنمہ السیاسہ نے ریپورٹ کیا ہے وزارت داخلہ نے وزارت سہت میں غیر ملکی طبی عملے کو باست شرائد کے تحت بیوی اور بچوں کے لیے فیملی ویزا حاصل کرنے کی اجازت دی ہیں اس حوالے سے وزیر آدم اور وزیر داخلہ شیخ طلال الخالد السبح کی جانب سے وزیر صحت ڈاکٹر جو احمد العوادی ہیں اس کی درخواست کو منظور کرتے ہوئے گر ملکی جو طبیعی عملی کے بیوی بچوں کو ملک میں داخل ہونے کی اجازتی کی ہے تاہم اس کے لیے بچوں میں لڑکوں کی عمر پندرہ سال سے کم اور لڑکیوں کی عمر اٹھار سال سے کم ہونا لازمی قرار دیا گیا ہے موتبر ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا گیا اس ویسلے کا مقصد طبیعی ادارہ کے استحقام جو ادارہ ہے اس کے استحقام کو یقینی بنانا ہے سعودی عرب کی محولیاتی سیاحت اور شجرکاری کو فروغ دینے کے لیے ٹارگٹ کی منظوری سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان نے 2030 تک شجرکاری اور محولیاتی سیاحت کے ٹارگٹ کو پورا کرنے کے لیے کئی سٹریٹیجک ٹارگٹ کی منظوری دی ہے ولی اہد نے رویل کونسل سعودی عرب کی محولیاتی سیاحت اور شجرکاری کو فروغ دینے کے ٹارگٹ کی منظوری سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان نے 2030 تک شجرکاری اور محولیاتی سیاحت کے ٹارگٹ کو پورا کرنے کے لیے کئی سٹریٹیجک ٹارگٹ کی منظوری دی ہے ولی اہد نے رویل کونسل ریزرب کے اعلانس میں رویل ریزرب کے سٹریٹیجک ٹارگٹ کی منظوری دی ہے سعودی عرب کے ریزرب اقدام سے عالمی سطح پر اسے اعلان ترین محولیاتی سیاحتی مقامات میں سے ایک کے طور پر پوزیشن کو مستحقم کرنے اور مقامی کمیونٹیز کے لیے ملازمتیں پیدا کرنے کی امید ہیں رویل ریزرب سعودی سرزمین کے تیرہ شریعہ پانچ فیصد اور محید ہیں جو تیس سے زیادہ خطرے سے دو چار مقامی جانوروں کی حفاظت اور دوبارہ ملک میں متعارف کرانے میں مدد کرے گا اس اقدام کے تحر دوہزار تیس تک سی ملین سے زیادہ درخت اور پوادے لگایا کر جنگلات کے ٹارگٹ کو حاصل کیا جائے گا اس سلسلے میں حکم تیملی منصوبہ سعودی اور سرگرمیوں کے نفاظ سے متعلق تمام پہلوں کو منظم کرنے کے لیے رویل ریزرب ڈیویلپمنٹ آثورٹیز کو قائم کیا گیا ہے چھے آتیں جو آپ کو تیس کی دہائی میں امیر بنا سکتی ہیں پورتائیز زندگی اور دولت کا حصول ہر شخص کا خواب ہوتا ہے ٹائم آف انڈیا کی طرف سے شائع ہونے والی ایک ریپورٹ کے مطابق کم عمری میں کچھ عداد جو ہے فالو کرنے سے آپ تیس سال کے عمر تک پہنچنے تک کافی دولت کما سکتے ہیں اس میں سب سے پہلے اپنے جو عزائم ہے اس کو حقیقت میں بدلا یعنی کہ جو اپنے ٹارگٹس ہیں اس کو شامل کرنا مشکل ہو سکتا ہے جن کا حصول جو کوئی خواب دیکھتا ہے لیکن ممکن ہے ذہن میں رکھیں اخراجات آمدنی سے کم رکھیں جلد بچے شروع کریں اور سخت ذاتی بجٹ کوئی پرسنل بجٹ ہے اس کو کنٹرول کریں اور پیسہ کمانے کا سب سے بڑا طریقہ ہونا تو اور علم ہے لہٰذا ایک شخص میں جتنی زیادہ مہارتے ہوں گی زندگی میں اس کی کارکردگی اتنی ہی بہتر ہوگی آپ کو مختلف ہنر سیکھنے اور زیادہ سے زیادہ حاصل کرنی کی کوشش کرنی چاہیے سیکھا ہوا کوئی بھی جو ہنر ہوتا ہے یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلٹن آپ مزید خبروں کے لیے ہمارا رات بارہ بجے کا نیوز بلٹن دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے آپ کی قیمتی وقت کا شکریہ اپنا خیر رکھے گا السلام علیکم